اور اس کا ویژن جو ہے اس کا آئیڈیا جو ہے ہمارے چیئمن نیب ہیں کمر زمان چودری انہوں نے ہم سب کو موٹیویٹ کیا تین مہینے پہلے ایک بریفنگ دی اور ہم سب کو موٹیویٹ کیا کہ یہ ایک بہت اچھی چیز ہوگی کہ پاکستان اس وقت دنیا کا ساکھ کنٹریز میں پہلا ملک بن جائے گا کیونکہ باقی پلیٹ فارمز میں ساکھ کے ساتھ ہو رہا ہے ساکھ کنفرنس ہوتی ہے فائنانس کے اوپر ہے ٹریٹ کے اوپر ہے ابھی کچھ دن پہلے ٹیریڈیزم پہ تو کرپشن کے اوپر کیوں نہ کی جائے کیونکہ پوری دنیا کا بڑا ریلیٹڈ ہے ان سارے مسائل کے ساتھ تو ان کا یہ بہت اچھا ایک ویژن ہے جو کوئی انشاءاللہ کل پورا ہونے کو آرہ ہے تو انہوں نے کہا کہ دیکھیں کرپشن جو ہے وہ پوری دنیا کا بہت بڑا مسئلہ ہے آپ کو بھی پتا ہے کہ the whole world it's a global problem اور ساکھ کنٹریز کیونکہ زیادہ تر غربت بہت زیادہ ہے ساکھ کنٹریز developing کنٹریز ہیں تو وہاں پہ obviously we are more زیادہ ہم پہ کرپشن کا خطرہ ہے یہ بیماری زیادہ ہے تو یہ ایک بہت ہی اچھا انشٹیو ہے کہ ساکھ کے سارے کنٹریز کے جو چیئرمن نیب ہیں جو کہ ان کے اپنے اپنے ملکوں کے انٹی کرپشن کے ہیڈز ہیں دو گھنٹے مل بیٹھیں گے ہم اپنے experiences جو ہمارے تجربے ہیں share کریں گے ان سے پوچھیں گے بھئی آپ بتاؤ آپ کے کیا challenges ہیں آپ کو کیا لگتا ہے causes کیا ہیں وجوہات کیا ہے کرپشن کی وہ ہم سے پوچھیں گے اور سب سے زیادہ جو تنزیلہ صاحبہ زور ہم کل دیں گے وہ یہ زور دیں گے کہ enforcement enforcement ہوتا ہے کہ پکڑ دھکڑ لوگوں کو پکڑ کے جیلوں میں بند کرنا اس سے کرپشن نہیں ختم ہو سکتی کرپشن ختم ہوگی awareness and prevention corruption آگاہی سے تدارک سے ہم نے اپنے نظام کو مصبوط کرنا ہے ہم نے جو ہمارے نظام میں بے پناہ کمزوری ہیں پاکستان کے اور باقی دنیا کے ممارک میں اچھا کیا common کمزوریاں ہیں ایک society میں یا ان اداروں میں جن کی وجہ سے یا جہاں پہ رویے ایسے ہوتے ہیں جس وجہ سے کرپشن کا محول بن جاتا اور پھر وہ کرپشن کا کلچر فروغ پاتا پاتا وہ اتنا بڑا اب ہمارے لئے تو قومی مسئلہ بنا ہے جی بلکل سب سے بڑا واقعی تو نظام میں بے پناہ کمزوری ہیں یہ دیکھیں national anti-corruption strategy ہے جو نیب نے بنائی ہے اور اس national anti-corruption strategy میں کوئی چار سو پروپوزلز ہیں اور وہ چار سو پروپوزلز ہمارا جو پاکستان ہے وہ ایک integrity system کے اوپر بنا ہے اس ایک integrity system کے آٹھ integrity pillars ہیں ان آٹھ integrity pillars میں جو کمزوریاں ہیں جس کو انگلش میں system of weaknesses کہتے ہیں ان weaknesses کو نکالنے کے لئے یہ strategy جو ہے یہ implement ہوگی ان اداروں میں implement ہو رہی ہے آج کل planning commission کے ساتھ مل کے ہم اس کو implement کر رہے ہیں آپ نے سنا ہوگا پاکستان governance forum کا ایک governance forum میں ان کے ساتھ مل کے نیب ان collaboration with the planning commission ہم اس کو implement کر رہے ہیں سب سے زیادہ تنزیلا صاحبہ جو زور ہے جو ہمارے چیئرمن کمرزمان چودری جو ہیں انہوں نے بھی مجھے کافی عرصے سے بہت motivate کیا مجھے encourage کیا کہ ہم نے آگاہی جو ہماری society ہے سب سے بڑی وجہ جو corruption کی ہے وہ corruption اس طرح نہیں ختم ہوگی کہ میں آپ پہ تنقید کروں آپ مجھ پہ تنقید کریں corruption اس طرح ختم ہوگی کہ ہم سب نے اپنا اپنا اتصاب کرنا ہے ہم سب نے اپنے گھر کو in order کرنا ہے اپنے ضمیر کو ہم نے جواب دے ہونا ہے اور سب سے important یہ چیز ہے کہ ہماری جو آنے والی نسلے ہیں جو ہمارا youth ہے جب میں چھوٹی تھی 12-14 سال کی مجھے کبھی نہیں پتا چلا کہ corruption کیا ہوتا ہے ہمارے ملک کو اتنی بڑی بیماری ہے جس کا ہم سب نے مل کے مقابلہ کرنا ہے وہ سمہو ہم نے adopt کر لیا ہے وہ جو corrupt practices ہیں nepotism ہے سفارش ہے merit کو بالکل ignore کرنا پھر ہم اپنے لئے سفارشیں بھی کرواتے ہیں تو وہ ظاہر ہی بات ہے آپ اس corruption میں basically contribute کر رہے ہیں تو ہم نے اس کو شاید own کر لیا ہے اب اس کو جو own کیا ہے جو learn کیا ہے اس کو unlearn کرنا یقینن ایک بہت بڑا چالنج ہے بہت ضروری ہے یہ جس strategy ہے اس کے بارے میں بتائیے یہ کون کون سے اداروں سے آپ start دے رہے ہیں کیسے اس کا کام ہوگا اس کی strategy جو ہے پاکستان کے 8 integrity pillars ہیں اس کا نام ہے legislature civil society judiciary executive media public accountability bodies private sector اور anti-corruption agencies ان سب اداروں میں جہاں یہ بڑی محنت سے document بنایا گیا اور NAB نے اس کو formulate کیا ان سب اداروں جو جتنے ادارے ہیں ان 8 integrity pillars کے نیچے آتے ہیں اس میں جتنی نظام میں کمزوری ہیں جتنی weaknesses ہیں ان کو ہٹانے کا طریق ہے جسا میں آپ کو ایک بہت will نظر آتی ہے آپ کو ان سارے اداروں میں کہ ظاہری بات ہے کہتے ہیں if there is a will there is a way تو کہنے کو تو ہم اگر morally بھی کسی کو accountable بنا دیں کہ بھئی اخلاقی طور پر آپ یہ غلط کام کر رہے ہیں تو اسی بات پر رک جانا چاہیے لیکن بدقسمتی سے laws بھی بنانے کی ضرورت ہے اور پھر laws کو enforce کرنے کی بھی ضرورت ہے implementation is the key word میرا اپنا یہ personal opinion بھی ہے اور ہمارے chairman نیب کمرزمان چودری کا بھی یہی ہے کہ ہر چیز implement ہونا کیوں باتیں تو بہت آسان ہے کرنا meetings بھی ہوتی ہیں لیکن implementation جو ہے وہ کئی دفعہ اس میں کمی رہ جاتی ہے کیا کوئی آپ کو کہتا ہے کہ فلا فلا ادارے تو ٹھیک ہے وہاں پہ آپ نے بات کریں کیونکہ آپ دیکھیں private media ہر وقت یہ کہتا رہتے ہیں کہ شاید وہ pick and choose والی بات ہے اور کہیں تو محبت ہے اور yardsticks جو ہیں وہ different ہیں کوئی آپ تک بھی کوئی ایسی بات آتی ہے کہ نہیں اس کو نہیں کہنا یا مجھے بڑی حیرت ہوتی ہے کیونکہ ٹی وی تو ہم سب دیکھتے ہیں اور ہر وقت ٹی وی پہ مجھے نیب میں تقریباً اس پہ زیادہ جو مجھے اوورال ہمیشہ نظر آیا وہ اکروس تا بورد اکاؤنٹی بلیٹی ہی کی بات ہر دور میں اور اس دور میں بھی لیکن جس طرح میں دوبارہ واپس جاؤں گی کہ پکڑ دھکڑ لوگوں کو جیلوں میں بند کرنے سے corruption نہیں ختم ہوگی تنزیلا صاحبہ corruption ختم ہوگی awareness and prevention سے آپ دیکھیں آپ ڈاکٹر کے پاس جب جاتی ہیں تو ڈاکٹر آپ کو دوائی تو دیتا ہے لیکن ساتھ آپ کو پرہیس کرنے کو کہتا ہے ایک انگلیش کی بڑی مشہور سینگ ہے prevention is the best cure prevention جو غلط کام about to happen نیب اس وقت جو ہم کام کر رہے ہیں کہ جن جن ایک تو یہ national anti corruption strategy ہے اگر میں آپ سے پوچھوں کہ وہ سب سے بڑا milestone یا سب سے بڑا target آنے والے دنوں میں جو آپ نے اچیف کرنا ہے وہ کیا ہے کہ یہ جو جتنے pillars کے آپ بات کریں کم از کم جو environment enabling ہے corruption کے لیے وہ ختم ہو جائے گا سب سے important مجھے نہیں پتا کہ آپ agree کریں لیکن ایک دن آئے گا کہ سب agree کریں گے ایک message ہم نے پورے پاکستان میں پھیلا دی ہے say no to corruption اس message یہ آندھی پورے ملک میں چلائی ہے اس message کو ٹھوکنے کی ہر پاکستانی کے دماغ میں دن رات یہ message ٹھوکنے کی ضرورت ہے hammer کرنے کی ضرورت ہے کیونکہ آتے تب ہی بدلی میں بچپن میں میری امی کئی دفعہ مجھے کہتی تھی ہر وقت بار بار ہاتھ دھونا ہے ہاتھ دھونا ہے ایک habit بن جاتی ہے میں ایک چھوٹا سا واقعہ آپ کو بتاتی ہوں جس سے آپ کو یقین لیکن آپ نے آپ نے دیکھنا باقی جو structures ہیں infrastructures ہیں systems ہیں ان کو پھر improve بھی تو کرنا ہے improve وہ اب میں آپ کو بتاتی ہوں ہم نے بہت سے اداروں میں prevention committees بنائی ہیں آپ کو پتا ہے کہ اس دفعہ پہلی دفعہ کتنے سالوں میں حج جو حاجی واپس آئے ہیں حج کر کے وہ کہہ رہے ہیں کہ اس سے زیادہ شفاف اس سے زیادہ آرام دے comfortable حج ہم نے کبھی نہیں کیا اس کے اندر بھی بہت problems تھیں اس کے اندر تو ہم نے آج سے دو سال بہلے جیئرمن نیب نے ایک prevention committee جو ہے constitute کی حج affairs کے اوپر اس کے اوپر میں نے ہی سارا کام کیا جیئرمن صاحب کو کہا بھئی بتاؤ کمزوریاں کہیں کیوں حاجی رول جاتا ہے جو ایک مسلمان کا سب سے پاکیزہ سفر ہے جہاں پہ پھول پھول بچھے ہونے چاہیے ایک حاجی جو اپنے گھر سے نکلے اس کے لئے کانٹے بچھائے میں corruption ادھر کرتے ہیں حاجیوں سے corruption کرتے ہیں بھئی بتاؤ کیا کریں وہ religious ministry کے افسر آتے تھے جاتے تھے ہم ان سے discussions کرتے weaknesses دیکھتے تھے کہ کیوں ایک حاجی کو دھکے کھانے پڑتے ہیں ایک سال کی کڑی محنت کے بعد ہم نے recommendations بنائی کہ کیسے حاجی جو ہے جب حاج کرنے جائے آپ نے کہا کہ ایک یہ مثال ہوگی کہ حاجیوں کو اس دفعہ زیادہ ٹیک سیویشن ہاں تو اب اس طرح ٹیک سیویشن کی طرف بھی آتی لیکن پہلے مجھے یہ بتائیے کیونکہ ہم نے پھر ٹیکنیکل گفتگو کی طرف چلا جانا ہے جو perception ہے corruption کے حوالے سے آپ کو لگتا ہے کہ لوگوں کو وہ جو چھوٹے چھوٹے steps ہیں جو چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جو basically corrupt practices کے دائرے میں آتی ہیں realization نہیں ہے کہ ہم بھی corruption کر رہے ہیں ان کو صرف بڑے بڑے money scandals جو ہیں یا جو financial دردر ہے وہ چیزوں کی وہ ان کو لگتا ہے کہ یہ تو ساری کی ساری corruption میں آتی ہے لیکن ہم جو کسی کا حق مار رہے ہیں ہم جو سفارش کر آ رہے ہیں ہم جو merit کے بغیر نوکری لے رہے ہیں اور پھر ہم نوکریاں لے کے سرکاری ایراروں میں کام نہیں کر رہے اور تنخواہیں لے رہے ہیں یہ سارا کچھ corruption میں آتا ہے یہ احساس نہیں ہے لوگوں کو آپ اس سے اتفاق کرتی ہیں یہ آپ نے اتنی اچھی بات کی ہے کہ میں خیال میں آپ بھی ہماری اس campaign کا حصہ بن جائیں میں سکولوں میں جاری ہوں colleges میں جاری ہوں خواتین ہاؤس وائیز اور مدرز کو لیکچر دے رہی ہوں اور یہی بات کر رہی ہوں کہ یہ جو باتیں آپ نے کی ہیں یہ ہماری ہماری habits بن چکی ہیں میں سکول کے بچوں کو بھی سٹی سکول جانا ہوا تا کچھ عرص سے پہلے بچوں کو یہ کہا کہ آپ جب کوریڈور میں چلتے چلتے ٹیشو پیپر پھینگ دیتے ہیں آپ جب اپنے ایکزامز میں چیٹنگ کرتے ہیں آپ جب ایکزامز میں اپنے انویجلیٹر تو بہت سی چیزیں ہیں تو یہ جو آپ نے کہا سفارش کرنا یہ جو ہماری life کا حصہ بن چکا ہے کہ میں اگر میرے پاس کوئی حق دار آتا ہے نوکری کے لیے اس کو میں نوکری دینے سے پہلے اپنے خالہ کی بیٹی کو یا بیٹے کا اس کا حق مارنا اس سے بڑی corruption تو کوئی ہے نہیں ہم گاڑیاں جو misuse کرتے ہیں اس سے بڑی کوئی corruption ہے کہ ہمیں گاڑی اگر ایک authorize ہے تو ہم لوگ چار چار گاڑیاں use کر رہے ہیں اس کے بعد دفتر لیٹ جانا دفتر دیکھیں ہمیں ٹیکس پیئرز کے پیسوں سے تنخواہ ملتی ہے اگر میں دفتر نو سے لے کے پانچ پجے تک میرا دفتر کا ٹائم ہے اور اس میں میں اگر اپنا پورا نوکری کا حق نہیں نباتی اور میں جان لگا کے کام نہیں کرتی یہ بھی پیٹی corruption ہے کیونکہ مجھے ٹیکس پیئرز کے پیسوں سے تنخواہ مل رہی ہے یہ جو misuse of authority ہے یہ بہت ایک غلط چیز ہے آپ کو لگتا ہے کہ کوئی ایک break بھی لیتے ہیں break کے بعد جب واپس آئیں گے تو آپ سے پوچھیں گے کیا آپ کو لگتا ہے کہ ہمارے ہاں جو ایک مخصوص class کو corrupt class کے طور پر present کیا جاتا اور پھر ان کے پیچھے آپ لگ گئے اور وہ ظاہر ہے گنتی کے چند افراد ہیں ان کے اوپر allegations ہیں وہ ثابت ہوتی ہیں نہیں ہوتی ہیں وہ proper forums اور عدالتوں کا کام ہے کہ وہ ثابت کریں لیکن اس رٹ میں اس شور میں یہ جو moral corruption ہے یہ جو چھوٹے لیول پہ یہ جو individual لیول کے اوپر ہونے والی corruption ہے ہم نے شاید اس issue کو ignore کیا ہے اس کے اوپر ہم بات کریں گے جی break کے بعد واپس آئیں سیدھی بات میں ہم بات کر رہے ہیں سارک کی ایک میٹنگ ہے کل ایک علاقائی تعاون کا فورم جہاں پہ جہاں ہم terrorism کے ساتھ لڑنے کے لیے علاقائی تعاون پہ زور دے رہے ہیں جہاں ہم اپنی جو regional trade ہے اس کو بڑھانے کیلئے کوششیں کر رہے ہیں وہی پہ ہمارے پورے region کو اور پوری دنیا کو جو corruption کا سامنا ہے اس کے حال کے لیے بھی مل کے کوششیں کرنے کے لیے یہ battery care اس کے نتائج کے اوپر بھی بات کریں گے ہمارے ساتھ رہیے جو ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہیں گے بات ہم کر رہے ہیں corruption کی حوالے سے corruption کا مسئلہ جسے علیہ جی میں نے کہا کہ اتنا مخصوص تبقے تک محدود نہیں ہے جتنا شاید ہمارے ملک میں ایک سرٹن campaign کی وجہ سے لگنا شروع ہو گیا ہے بلکہ ادارے اداروں میں بیٹھے ہوئے لوگ اور پھر نچلی جو سطح ہے وہاں تک ہر بندہ اپنے اپنے حساب میں اپنے اپنے اس میں حیثیت میں کہیں گے corruption کر رہا ہے کیسے monitor کیا جاؤ ان سارے لوگوں اور ان اداروں کو وہ پور ہر پاکستانی کو monitor نہیں کرنا possible ہے بلکہ پوری دنیا میں نہیں ہے امریکہ میں بھی ہر امریکی کو monitor لیکن میں نے جسا آپ کو کہا کہ جو corruption کی جنگ ہے یہ ایک انسان یا ایک ادارے کی جنگ نہیں ہے ہر پاکستانی نے اپنا احتساب خود کرنا ہے آج سے اگر آج ہی سب فیصلہ کر لیں کہ آؤ zero میٹر سے کہانی شروع کرتے ہیں اور آج کے بعد کیونکہ فرشتہ کوئی بھی نہیں ہم میں سے زندگی میں جب انسان grow کر رہا ہوتا ہے ہر ایک انسان سے غلطیاں بھی ہو رہی ہیں اصل greatness یہ کہ اللہ نے بھی کہا ہے کہ جو مجھ سے ڈرتا ہے اور جو مجھ سے معافی مانگتا ہے بار بار میں اس کو پسند کرتا ہوں تو اگر ہم جو پرانا ہو گیا کیونکہ ایک دوسرے کا گریبان پکڑ کے ہم یہ کوئی بھی مسئلہ ملک کا حل نہیں کر سکتے ہم نے طولرنٹ ہونا ہے ایک دوسرے کے ساتھ کیونکہ اگین ام ریپیٹنگ ہم لوگ کوئی فرشتے نہیں ہیں ہم نے اپنا اپنا اعتصاب خود کرنا ہے اپنے آپ سے ہر ایک نے وعدہ کرنا ہے کہ ہم نے نہیں کرپشن کرنی اس میں کیونکہ ہم دونوں خواتین بیٹھے ہیں عورتوں کا بہت بڑا رول ہے ہمارے ملک کی پچاس فیصد عبادی عورتیں ہیں اور ایک ہمارا ایک نیا کانسپٹ ہے وومن پاور اگینس کرپشن کین چینز تر ڈیسٹینی آف آ کانٹری ہر خاتون جو ہے گھر میں اکثر مزاگ ہوتا ہے کہ ہماری وائف ہوم منسٹر ہے تو اسی طرح ہر عورت نے اب اپنے اپنے گھر میں چیئرمن نیپ کا ادا کرنا ہے ایک ماں کی حیثیت سے اور ایک بیوی کے حیثیت سے آپ کہتی ہیں کہ جو تربیت ہے بنیادی اگر وہاں سے ہی یہ سمجھانا شروع کر دیے جائے کہ کرپ پریکٹسز جو ہیں شارٹ کٹس وہ اچھے نہیں ہیں تو چیزیں بہتر ہو سکتی ہیں بالکل اور اس کے لیے بچے جو ہیں ہماری فوج ہیں ہمارا فیوچر ہیں یہ کہانی کی کتاب بنائی ہے گوگی سیز نو ٹو کرپشن اور اردو میں بنائی ہے پاکستان اس تک دنیا کا پہلا ملک ہے جس نے یہ کہانی کی کتاب اردو میں بنائی ہے گوگی کرپشن سے انکار کرتی ہے آپ نے بنا تو لیے آپ یہ بتائیے کہ یہ سریبس میں ہر سکول میں ہر جگہ پہ یہ پہنچے گا بہت ہی اچھا سوال اس کو تین طریقے سے ہر پاکستانی بچے اور ہر پاکستانی ماہ تک پہنچایا جا رہے ہیں ایک تو ایڈوکیشن منسٹری کے افسران سے لگاتار میٹنگز ہو رہی ہیں کہ کرکلم کے اندر یہ ڈال دی جائے جو چھوٹی کلاسز کے کیونکہ پرائیمری لیول کی سٹوری ہے دوسری یہ ہے کہ کوشش کی جاری ہے کہ ہر سکول میں بھیجوا دی گئی ہیں ہمارے پاس رسوسز کم تھے ایشن ڈویلپنٹ پینک نے اس کی ہمارے لیے سپونسشپ کی تھی اسٹوری بک کی کوشش یہ کی کہ ہر سکول میں بھیجوا کے ان کو کہا کہ آؤ تم بھی اس جنگ میں شامل ہو اس میں آپ چالنج کیا ہے بچوں کو تو آپ سمجھا رہے ہیں وہ چالنج میں آپ سے پوچھوں گی لیکن ملک منظور صاحب نے ہمیں جوائن کیا سینئر صحافی ہیں اور اس کے امپین کی حوالے سے کام بھی کر رہے ہیں ملک منظور صاحب پاکستان میں اس وقت کرپشن جو ہے اویر بریس کے اگر اس آپ سے دیکھیں تو ہر آدمی آج کرپشن کے خلاف بات کر رہا ہے آپ کو لگتا ہے کہ یہ محول اتنا اچھا ہے کہ پاکستان اور پھر پاکستان اپنے ہمسایہ ممالک میں بھی کوششیں کر سکتا اور ہم کرپشن سے جان چھڑا سکتے ہیں جی بہت شکریہ ہے سنبیر مصرح میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک گلوبل ایشو ہے اور یہ نہیں ہے کہ صرف اور کرپشن کا سامنا یعنی ہمیں پاکستان میں کرنا بڑھ رہا بلکہ دنیا بھر میں یہ ایک ہے عالمی مصرح لیکن جہاں تک میب کی کوششوں کا تعلق اور بالخصوص یہ جو علیہ رشید صاحب کوشش کر رہی ہیں میں سمجھتوں کی ان کی بڑی کامشے ہیں اور اس میں میڈیا بھی پربور ان کا ساتھ دے رہا ہے جس طرح میڈیا کے ذریعے ایک اوینیس کمپنین پورے ملک میں چلائے گی ہے بڑی خوشائن بات ہے کہ اب ہماری سائٹی میں ایک آگی ہے خواتین میں بچوں میں بوروں مزرگوں غلطہ کہ تمام جو مکتبہ فکر سے تعلق رکھنے لوگ ہیں ان میں ایک سوچ دیولپ میں ہوئی ہے کہ یہ جو کرپشن ہے اس سے علمگی سطح پر ظاہر ہے کہ ہماری لیکن ملک منزو صاحب نو لگتا ہے کہ دوسروں کی کرپشن پہ تو بات کرنے کے لئے ہر بندہ بہت آگے بڑھ چڑھ کے بات کرتا ہے لیکن اپنی کرپشن اور اپنا اعتصاب یہ ایسے معاملات ہیں جس پہ کوئی بہت زیادہ مجھے ایکٹیویٹی نظر نہیں آتی اس کے کیا وجہ یہ بلکل میں سمجھ کہ خود اتصالی جا وقت کی ضرورت ہے اور یہ جو نمود و نمائش ہے اس کو بہت آگیرنا چاہیے اور ہم نے دیکھا ہے اس کے ذریعے گھروں میں بڑا ایک مصبت میسج جا رہا ہے اور بالخصوص خواتین اس میں بڑا بڑھ چل کے کردار کر رہی ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ آنے والے وقتوں میں میں بڑا درخشان مستقبل پاکستان کو دیکھ رہا ہوں اور نصداد بدلوانی کے حوالے سے جو اس وقت کوششیں جاری ہیں یہ بہت کمنڈی بلا ہے اور اسی طرح ہمیں قومی لیول پر اس سوچ کو اڈاب کرنے کی ضرورت ہے تاکہ ہر شخص اپنا اعتصاب کرے اچھا سیول سوسائیٹی کا بتائیے ایک تو سیول سوسائیٹی کا کیا رول آپ دیکھتے ہیں پھر جو ہمارے ہاں لاؤز ہیں بہت سارے اعتصاب کے ادارے بھی ہیں اگر اداروں کی تعداد کی طرف دیکھیں تو شاید اس حساب سے ہمیں اعتصاب ہوتا وہ نظر نہیں آیا پھر جی بلکل ہم نے درست کہ ادارے تو بہت موجود ہیں لیکن اداروں کو فال اور متحرک بنانے کی کوشش نہیں کی گئی ایک تو ان اداروں کے امپاور من نی کی جو لوگ ان اداروں پاکستان میں بہت بتارک ہے اور ہم امید کرنے چاہیے کہ سیگمٹ کو اسی ذرا بڑھ چکر سی بہت شکریہ ملک مزور صاحب آپ نے جوئن کی آپ کہہ رہے ہیں کہ پوری سی مذہب کا ظاہر ہے بہت بڑا رول ہے مذہب ہمارے رانما ہمارے علماء آپ سمجھتی ہیں کہ ان کی بھی کوپریشن ہونی چاہیے مذہب کا تجھی سب سے زیادہ رول ہے کیونکہ ہر انسان چاہئے ہندو ہو مسلمان ہو عیسائی ہو وہ کنیکشن گوڈ سے ہوتا ہے کچھ مثال مل سکتی ہے دوسری جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ کہ ہمیں اپنے مائنڈ سیٹس کو چینج کرنا ہے تنزیلا صاحبہ ہم لوگ بہت زیادہ مٹیریل چیزوں کو بہت امپورٹنس دیتے ہیں آج کل میں بھی سکولوں میں کالیجز میں بچوں کو سمجھا رہی کہ مہنگی گھڑیاں پینا لیٹس موبائل ہونے سے کوئی آپ کی اس میں گریٹنس نہیں ہے اور یہ آپ کیا کرتے ہیں کہ آپ کے والدین آپ سے بے انتہا محبت کرتے ہیں ہر گھر میں جو فادر ہوتا ہے وہ بیڈ وینر ہوتا زیادہ تو بیڈ وینر اس کے اوپر بہت پریشر ہوتا ہے اس کے اوپر بچے جو لمبی لمبی لسٹیں دیتے ہیں کہ ہمارے فرینڈ کے پاس لیٹس موبائل ہے آپ بھی ہمیں لے کے دیں یہ کریں جو معاشرے میں نمود و نمائش آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک بیسک موٹیویشن ہے دولر کا مقابلہ دنیا کا سب سے اچھا انسان بننے سے بنتی ہم بھی اسی میار پر کوشش کر رہے ہیں یا ہم بہتر کر رہے ہیں انشاءاللہ جی آپ نے بہت اچھا اور میں آپ کو مبارک دیتی ہوں ایزا پاکستانی اپنے آپ کو بھی یہ تاریخ رقم ہونے جاری ہے پاکستان پاکستان پہلا ملک ساک کنٹریز جس نے قدم اٹھایا ایک روایت رکھتی اب یہ آنے والے سالوں for a life رکھتی